ریم ڈی سیور انجیکشن کی کالا بزاری کے آروپ میں پولس نے دو ڈاکٹر سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا لکناو کے ایرا میڈیکل کالج کے پاس سے سب ہی کو گرفتار کر دیا گیا آروپی کے پاس سے چوتس ریم ڈی سیور انجیکشن اور چار لاکھ انسٹھ ہزار روپے بھی برامت کیے گئے ریم ڈی سیور انجیکشن کی کالا بزاری میں چار لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان کے پاس سے پیسے بھی برامت کیے گئے ہیں دو ڈاکٹر سمیت یہ چار لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور کالا بزاری کی جا رہی تھی رمڈی سیبر کی ایرا میڈیکل کالج کے پاس سے گرفتاری کی گئی ہے ان کے پاس سے رکم جو ہے وہ بھی برامت کی گئے ہے اور جو رمڈی سیبر انجیکشن ہے چوتیس رمڈی سیبر انجیکشن برامت کی گئے ہے چار لاکھ انسٹھ ہزار پہ بھی ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں سنکلپ ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنکلپ یہ بہت ضروری ہے اور بڑی کامیابی اس وقت اسے مانا جائے گا جس طریقے سے چار گرفتاری ہوئے ہیں اور چوتیس رمڈی سیبر انجیکشن بھی برامت ہوئے ہیں کچھ پیسے بھی برامت ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت یہی چیز چل رہی ہے مکہ منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ کالا بزاری بلکل برداشت نہیں کی جائے گی اس کو روکا جائے گا اور سب سے بڑی بات اس میں دو ڈاکٹر بھی سن نے پائے گا ہے جی بلکل لگاتار اتر پردیش کے سرکار نے سپسٹ کر دیا تھا کہ اگر کالا بزاری میں کوئی بھی پکڑا جاتا ہے کووڈ کال میں جڑی ہوئی اہم دوائیوں انجیکشنز اور اکسیزن کی سپلائی سے تو ساتھ طور پر اس پر انیسے کی کاروائی کی جائے گی اور ایک بڑی کاروائی اس لیے مانا جا رہا ہے چونکہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے دیکھا گیا کہ جس طریقے سے کانپور سے گرفتاریاں ہوئی اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں یوپی ایسٹی ایف کی ٹیم جو ہے لگاتار اس پورے سنڈیکیٹ کو توڑنے میں لگی ہوئی تھی ایک بڑی سفلتہ یہ بھی ملی ہے حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اور کون کون سے لوگوں کے کنیکشنز تھے اور کس طریقے سے پورا سنڈیکیٹ چل رہا تھا اس کا بھی خلاصہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے اتر پردیش میں مقمنتری نے سپشٹ کر دیا تھا کہ کالا بزاری کو روکنے کے لیے یوپی ایسٹی ایف کی ٹیموں کو الڈ کر دیا گیا تھا سب ہی ٹیموں کو یہ الڈ کیا گیا تھا کہ اس سنڈیکیٹ کو چونکہ کئی ایسے شوشل میڈیا کے مارفت سے وارٹسیپ کے مادہم سے ایسے میسیجز سرکولیٹ کیے جا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں یہ جو کالا بزاری ہے اس کو ان راجیوں سے بھی جو اس کے تار جلے دیکھے جا رہے تھے ایسے میں ایک بڑی سفلتہ مانی جا رہی ہے ویسے میں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے میں ابھی گہن جان جب ہوتی ہے تو کیا اور کون سے نام سامنے آتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دکٹروں کی جس طریقے سے اس پورے معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان کھڑے کرتے ہیں کہ جو جیون رکشک دواؤں کے کالا بزاری میں گرڈاکٹر سنلپ پائے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک تصویر جو ہے وہ چنتہ کا ویشہ ہے جو کی لگتار سواست کرمیوں سواست جو سیوہ دینے والے ملکہ مشرد سنکلپ ایسی جو خبر سامنے آتی ہے وہ اس وقت میں غابتی چنتہ بڑھا دیتی ہے جب لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس طریقے سے میڈیکل سو بدھاؤں کی انجیکشنز کی اور بیچ یہ خبر واقعے میں دراتی ہے بہت شکریہ آپ کا تمام چانکاری دینے کے لئے